ایسا لگتا ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں پارلیمنٹ میں آپ نے اور ایک بات کو ہائلائٹ کیا تھا پڑوس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ ان کی سٹیبلٹی ہماری سٹیبلٹی ہے ایک دو دن سے کچھ خدشات جاہر کیے جا رہے ہیں کہ فارمر پرائیم منسٹر آف پاکستان امران خان کی رہائی کے لئے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں کیا اس کا مصبت اثر ہماری یہاں پڑھ سکتا ہے دیکھئے میں نے ہر بار یہ کہا ہے پانچ پائیس جی نے جو کہا تھا کہ دوست بدلائے جا سکتے ہیں پڑوسی بدلائے نہیں جا سکتے اگر ہم پڑوسیوں کے ساتھ دوستی میں رہیں گے تو دونوں ترقی کریں گے اگر دشمنی میں رہیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتی اتنی تیجی سے پھر مودی جی کا ہے بیان پراؤنمنٹی کا کہ war is not an option now اب باتچیت سے مسئلے حل کرنے کہاں ہے وہ باتچیت آج عمران خان چھوڑ دیجئے آج نواز شریف وہاں کے وزیراعظم بننے والے ہیں وہ چلا چلا کہتے ہیں ہم بات کریں گے کیا وجہ ہے کہ ہم باتچیت کے لئے تیار نہیں ہیں اگر باتچیت سے ہم نے یہ سلجایا نہیں تو ہم آفی چاہتا ہوں آپ سے کہنے کا ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو آج گازہ کا اور پیلسٹینین کا ہو رہا ہے جن پہ آج بمباری کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ جانے ہمارا حال کیا ہوگا اللہ رحم کرے ہم بھی